بسم اللہ الرحمن الرحیم امید ہے ہمارے تمام دیکھنے اور سننے والے خیریت سے ہوں گے میڈیا ورلڈ کی جو پاڈکاسٹ کا سلسلہ ہے جیسا کہ ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا آپ کو بتایا تھا کہ ہم اس کے اندر مزید پروگرامز جو ہیں وہ لے کر آئیں گے اور آج میرے ساتھ جو صاحب موجود ہیں آپ ان کو جانتے ہیں یہ ہمارے روڈ شوز بھی کرتے ہیں معاذ احمد گلانی صاحب جو کہ آپ کے فیورٹ ہوسٹ ہیں آپ کے فیورٹ دوست ہیں تو فیورٹ ہوسٹ معاذ احمد گلانی صاحب امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے تینکیو سو مچ فور جوائننگ می برادر مالکم اسلام کیسے ہیں زل صاحب ٹھیک تھا کہ آپ بہت شکریہ سب سے پہلے تو میری اتنی زیادہ طریف کرنے کا جس کے شاید میں ابھی قابل نہیں ہوں لیکن ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس طریف کو ہم جو ہے کانٹینوز لے کے سلیں اور آڈینس بھی یہ کہنے پر مجبور ہو جائے کہ سب سے اچھے ہوسٹ تھے وہ معاذ احمد گلانی تھے اس میڈیا ورلڈ کے میں کوشش کروں گا کہ میڈیا ورلڈ کے تھرو جو ہے نا میرا نام بھی آگے بڑھے انشاءاللہ انشاءاللہ اور ہم کوشش کریں گے کہ آپ میڈیا ورلڈ کے نہیں آپ دنیا کے بہترین ہوسٹ اور بہترین دوست بن جائے انشاءاللہ آج ہم جو بسیکلی یہ تو سیریز ہم چلا رہے ہیں اس پوڈکاسٹ کی کیونکہ معاذ کا تعلق فائننشل انڈسٹری سے ہے اور ہم ساروں کا ہی تعلق میں کہوں گا فائننشل انڈسٹری سے ہوتا ہے کیونکہ ہم سارے پیسہ خرچ بھی کرتے ہیں اور استعمال بھی کرتے ہیں پیسے کی تاریخ دیکھی جائے تو ایک زمانہ تھا کہ ہم ایک دوسرے سے چیزوں کے ذریعے سے ٹرانزیکشنز کرتے تھے یعنی کہ اگر مجھے بھینس چاہیے ہوتی تھی تو میں آپ کو بکری دے کے بھینس لے لیتا تھا اگر مجھے گندم چاہیے ہوتی تھی تو میں اپنی لکڑی دے کر آپ سے گندم لے لیا کرتا تھا اس کو ہم کہا کرتے تھے بارٹر سسٹ یعنی اشیاء کے ذریعے سے ایک دوسرے سے ہم ٹرانزیکشنز کرتے تھے پھر کسی سیانے کو ایک چمکتی ہوئی چیز نظر آئی جس کو کہتے ہیں سونا اور ایک اور چمکتی ہوئی چیز نظر آئی جس کو کہتے ہیں چاندی لوگوں نے سونے اور چاندی کے عوض ایک دوسرے سے خرید و فروخت شروع کر دی اور پھر اس سے بھی زیادہ سیانہ شخص جو تھا اس نے کہا جناب کیوں نہ اس سونے اور چاندی کو کہیں چھپا کے رکھ دیا جائے اور پیسہ لے کر آیا جاں پیسا تو انہوں نے آپ کو کاغذ دیا اور کاغذ کے ذریعے سے آج ہم لوگ ٹرانزیکشنز کرتے ہیں اور پھر اس سے بھی سیانہ شخص آیا اس نے کہا جناب کاغذ کو بھی چھوڑیں اس کو آپ مجھے دے دیں سونا چاندی سب آپ مجھے دے دیں اور میرے سے ایک پلاسٹک کا کارڈ خرید لیں یا کارڈ لے لیں آپ تو کارڈ لے کر انہوں نے جناب اس کو استعمال کرنا شروع کیا جس کو آج ہم ڈیبٹ اور کریڈٹ کارڈ کہتے ہیں اس کے بعد کہیں دنیا میں بیٹھے ہوئے ایک اور انتہائی سیانے شخص نے کچھ سوچا اس نے کہا جناب ان سب کی ایسی کی تیسی اور ہم آپ کو دیتے ہیں ایک ایسی ٹیکنالوجی کہ آپ کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے سوائے آپ کے کمپیوٹر یا سیل فون کے اور آپ اس سے بیٹھ کر کریں ٹرانزیکشن اور اس کو نام دیا اس نے کرپٹو کرنسی کا کرپٹو کرنسی آج کے دور کے اندر ایک انتہائی ایسا ٹاپک ہے جو ہر شخص جس کی اوپر بات کرنا چاہتا ہے اور ہر شخص چاہتا ہے کہ جان لے کہ کرپٹو کرنسی کیا ہے کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ ایک ایسا خزانہ ہے کہ جس میں آپ انویسٹ کریں گے اور کل جب آپ کی آنکھ کھلے گی تو آپ کروڑوں اربوں پتی ہوں گے کیونکہ بٹ کوئن چند سنٹ سے اب ہزاروں ڈالر کا ہو چکا ہے تو ہر کسی کا خیال ہے کہ اگر آج ہم اس میں انویسٹ کریں گے تو کل جب صبح ہماری آنکھ کھلے گی تو ہم اربوں پتی بن جائیں گے اور ایسا ہوا بھی ہے بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے کرپٹو کرنسی میں انویسٹ کیا بہت سے ایسے کوئنز ہیں جس میں لوگوں نے انویسٹ کیا اور وہ امیر ہوئے بھی لیکن اصل میں یہ چیز ہے کیا اور کیا آپ واقعی میں اس میں انویسٹ کر کر امیر ہو سکتے ہیں یا پھر یہ صرف باتیں ہیں اس پوری سیریز میں ہم اس کی اوپر بات کریں گے آپ کو ڈیفرنٹ کوئنز کے بارے میں بتائیں گے ایک ڈسکلیمر میں یہاں پہ دیتا چلوں ہم نہ تو کرپٹو کرنسی کے فیور میں بات کر رہے ہیں نہ اس کے اگینسٹ بات کر رہے ہیں ہم صرف آپ کو انفرومیشن دیں گے اور آپ نے اگر کسی کرپٹو کرنسی میں انویسٹ کرنا ہے تو یہ سرہ سر آپ کی اپنی ذمہ داری ہونی چاہیے آپ کی اپنی ریسرچ ہونی چاہیے ہماری معلومات کیوں پر آپ اس کو استعمال کر کے ویریفائی کر کے پھر آپ کرپٹو کرنسی میں ضرور انویسٹ کیجئے جی معاز میرا خیال سے میں نے خاصا ایک لمبی چھوڑی باتی تو کر لی ہے اب ہم آپ کی طرف آتے ہیں تھوڑی سی ایکسپرٹ اوپینل لیتے ہیں یہ کرپٹو کرنسی ہے کیا بڑی باتیں تو چل رہی ہیں تھوڑا سی ایکسپلین کریں لوگوں کو پہلے ایسی ہے بلکل آپ نے بہت زبردست باتیں کی آپ نے بڑا ایک بریف سا انٹرڈکشن دیا کہ جو منی میٹرز انڈیوالف کیسے ہوئے یعنی بارٹر سسٹم سے لے کے پرنٹ میڈیا یا پرنٹ کرنسی جو ہوئی اس کے بعد سے لے کے یعنی اب جو بسکلی کرپٹو کرنسی اگر آپ سادے الفاظ میں بات کریں تو ایک ڈیجیٹل ایسٹس ہیں یعنی ڈیجیٹل گولڈ آپ اسے کہہ سکتے ہیں یا ڈیجیٹل کرنسی کہہ سکتے ہیں اس کو جس کی فیزیکل پریزنس نہیں ہے آپ بلکل صحیح بات کر رہے ہیں کہ یعنی کچھ لمحے پہلے آج سے تقریبا تقریبا ہم ایسٹیمیٹ کریں تو چودہ سال پہلے دوزار نو میں تقریبا ایک ہمیں بندہ ملا جس کو ویٹکوئن ان کا انوینٹر کہا جاتا ہے سنگتوشی نام کا بندہ اس نے کہا کہ بھائی یہ تو دنیا جو چل رہی ہے یہ تو ایک بڑا عجیب نظام پر چل رہی ہے آدھی دنیا ورلڈ بینک کو فولو کر رہی ہے آدھی ایشن بینک کو ہر ملک میں اپنے بینکنگ سسٹم ہے ایک عام آدمی کے لیے ٹرانسیکشن کرنا ایک بہت ہی کمپلیکیٹڈ ورڈ تھا جیسے آپ کو پتا ہے آج بھی آپ بینکنگ سیکٹر میں جاتے ہیں تو آپ کو سلپ فل کرنی ہے آپ کو پہلے گھر سے نکلنا ہے یا اگر آپ کوئی ڈیجٹل بھی جو ایپس یوز کہہ رہے ہیں اس میں بھی ایک کافی لمبا پروسیجر ہے تو ان سب کو نجات دینے کے لیے اس نے کہا کہ منیمم وے میں ہم کیسے ٹانسور آف منی کر سکتے ہیں تو ایک سسٹم بنایا گیا جس کو کرپٹو کا نام دیا گیا ٹھیک ہے ڈیجٹل وے آف پیمرز کا نام دیا گیا تو بیسکلی اگر آج ہم بات کریں گے تو ہمارا مقصد آپ سب کو ڈیفائن یہ کرنا ہے آج بھی اگر دیکھا جائے تو کم از کم پاکستان کی نائنٹی پرسنڈ عوام ایسی ہے نائنٹی نائن پرسنڈ میں اس لیے نہیں کہوں گا کہ کافی زیادہ جو یوت ہے اس کو تو یہ چیزیں پتا لگی ہیں لیکن نوے پرسنڈ عوام ابھی بھی وہ ہے جس کو کرپٹو کے نام سے پتا ہی نہیں کہ یہ ہے کیا ہم بیسکلی ان کو یہ بتانا سیں گے کرپٹو ہے کیا اس کے یوزیز کیا ہیں اس کا بینیفیٹس کیا ہیں جی اچھا اس کے اندر ایک چیز ہوتی ہے سینٹرلائزیشن یا ڈی سینٹرلائزیشن اس کو کہا کہ دی سینٹرلائزڈ کرنسی ہے تو سینٹرلائزڈ کرنسی کیا ہوتی ہے اور یہ دی سینٹرلائزڈ کیسے ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا ذرا ایکسپلین کریں تو بڑے سادہ الفاظ میں ہم بتانے کی کوشش کریں گے یہاں پہ میں اپنے ویورز جو ابھی تک ہمیں دیکھ رہے ہیں یا ہمیں دیکھنا آج سے شروع کریں ان کو بتانا چاہوں گا کہ بھائی اگر تو راتو رات امیر بننا ہے تو آپ کو فیس بک پہ وکار زکا صاحب مل جائیں گے وہ بہت دس پندرہ ڈالر لیتے ہیں اور وہ ڈبل شاہ والا کام بڑا اچھا کر رہے ہیں کہ وہ دس ڈالر کی بس سبسکرپشن لو پندرہ ڈالر کی سبسکرپشن لو بھائی اور راتو رات پیسہ بناوں وہ ایسا کام ہمارے چینل پر نہیں ہوگا ہم آپ کو گائیڈ کریں گے کہ یہ سسٹم ہے کیا تو بیسکلی ابھی آپ نے کوسٹن پوچھا کہ یہ سینٹرلائزیشن اور ڈی سینٹرلائزیشن اس میں ڈیفرنس کیا ہے سینٹرلائزیشن کو میں آسان الفاظ بہو سمجھاؤں گا کہ جیسے آپ کا میں مجھے ایک پیسے ٹرانسفر کرنے ہے ایزی پیسہ سے ہم سارے واقفیت رکھتے ہیں ٹھیک ہے ایزی پیسہ ایک سینٹرلائزیشن پر کام کرتا ہے کہ آپ کا ایک اکاؤنٹ ہے جو آپ کے بائے نیم ہے جس میں آپ کا نام ہے آپ کا پتہ ہے آپ کا شناختی کا نمبر ہے آپ کا ایک اکاؤنٹ ہے پھر اس کے اندر پیسے ہیں پھر آپ نے اس میں ایک ٹرانسفر کی جو ایزی پیسہ کی کسی ایک سرور میں گئے جو سرور پاکستان سٹیٹ بینک کے پاس پڑھا ہوا تھا وہاں گئے پیسے وہاں سے گھوم کے دو دو تین تین چار چار دن لگ جاتے ہیں یہ سمٹرم اس سے بھی زیادہ ٹائم لگ جاتا ہوتا تھا پیسے ٹرانسفر میں اور یہ ایک سینٹرلائز سسٹم تھا جس کے اندر ملٹیپل ار تھوٹیز شامل ہوئیں اور وہ کیا ہوا کہ میں نے ایک لیجر ٹرانسیکشن بھی کی لیکن وہ بھی پندرہ سو لوگوں کی واقفیت ہوئی کہ بھئی میں نے پیسے کیسے کیا جیسے میں نے زل صاحب کو ایک ہزار پیہ ٹرانسفر کیا تو اس کے درمیان میں ایزی پیسہ کے آنرز شامل ہوئے اسٹیٹ بینک انوالل ہوا بہت ساری اور ایف آئی انوالل ہو گیا لیکن اگر ہم دی سینٹرلائز کی بات کریں میں کہتا ہوں بھئی میرا پیسہ ہے میں آپ کو ٹرانسفر کرنا چاہا رہا ہوں ہم دونوں کے درمیان میں کوئی نہ آئے تو ہمیں ایک ایسا سسٹم چاہیے تھا جس کو دی سینٹرلائز کہا جائے دی سینٹرلائز سے مراد ہے کہ میں اور آپ صرف دونوں انوالل ہوں میں یہاں سے پیسے بجوں اور ڈریکٹ آپ کو جا کے ٹھک کر کے آپ کے پاس آپ کے اکاؤنٹ میں درمیان میں کوئی بھی دنیا کی جو پاور ہے جسے سینٹرل بینکس کہا جاتا ہے جسے انٹیلیجنس فورچیز کہا جاتا ہے اس طرح کی جتنی بھی جنسیز ہو گیا کوئی بھی شامل نہ ہو جو ہماری ٹرانسیکشنز کو دیکھنا چاہتی ہوں یا دیکھ رہی ہوں تو بیسکلی سینٹرلائزیشن اور دی سینٹرلائزیشن میں میجر فرقی ہے صحیح اچھا ایک اور چیز اس میں یوز ہوتی ہے دی سینٹرلائزیشن کے فوائد اور نقصانات پہ ہم بعد میں بات کریں گے مجھے یہ بتائیے کہ یہ بلوک چین کا جو کانسپ ہے یہ اس کا کرپٹو کرنسی سے کیا تعلق اور یہ کیا ہے بلوک چین کیا ہوتی ہے بہت زبرز بات کی دیکھیں یہی پرابلم ہے ہمیں بیسکلی کرپٹو کو سمجھنے کے لیے دیکھنا پڑے گا کہ یہ آئیدھر کام کس طرح کرتی ہے یعنی جائری سی بات ہے ایک سسٹم تو بناو ہے کہ میں نے آپ کو پیسے ٹانسپر کرنے ہے اور آپ تک پیسے آنے ہے جو سنسٹم اس کے درمیان میں کام کرتا ہے ہم اس کو بلوک چین کہا جاتا اب لوگ کہیں گے کہ بھئی ابھی جب تم سینٹرلائز کی بات کر رہے تھے اس میں بھی تو ایک سسٹم ہی تھا سینٹرلائز سسٹم اور بلوک چین میں فرق اتنا ہے کہ سینٹرلائز میں بہت ساری اجنسیز یا بہت سارے اونر شامل ہوتے ہیں جبکہ جو دی سینٹرلائز کا بلوک چین سسٹم ہے جسے ہم کہا جاتا ہے ایک میتھرڈ ہے اس کے اندر کسی ایک انسان کی اتھارٹی نہیں شامل ہوتی وہ ایک جس سسٹم بنا دیا گیا ہے جو میرے اور آپ کے درمیان میں ورک کرے گا اس کے اندر ہماری ٹرانسیکشن کو کوئی ٹریک نہیں کر رہا ہوگا میجر چیزوں ہمیں دیکھنی چاہیے یہ صحیح اچھا جو آپ نے دی سینٹرلائزیشن کی بات کی آپ کو نہیں لگتا کہ اس کے اندر بہت سے مافیاز بہت سے جو اس کو عام زبان میں کہتے ہیں رنگ بازیاں دو نمبریاں ہوتی ہیں وہ اس میں انوالو ہو جائیں گی ڈرگ مافیا ہے ایون کے منی لانڈرنگ ہے وہ بڑے آرام سس سے ہو سکتی ہیں بلکل آپ صحیح کہنے دیکھیں جب بھی کوئی ایک انوینشن کی جاتی ہے تو اس کا پرپس ہمیشہ سے اچھا نہیں بنایا جاتا ٹھیک ہے ایک کوئی بھی چیز ہے جیسے ٹیلی فون لے لیں موبائل لے لیں اگر آج کے دور میں ہم موبائل کی بات کریں تو ہم کہیں گے کہ یار اس سے بچے بہت خراب ہو رہے ہیں ٹھیک ہے ڈیفرنٹ چیزیں کوک پیپسی کی بات کر لیں تو کوک والے اپنی لکھ رہے ہیں یا سیگرٹ بنانے والے کمپنی بھی اوپر لکھ رہی ہے کہ جناب اس کے نقصانات ہیں بات اس کے باوجود لوگ اس کو یوز کریں سیم لائک کہ جیسے ہم کرپٹو کی بات کریں تو بیسک ایک اچھا کنشپ یہ دیا گیا تھا کہ پاکستان میں بیٹھ کے ایک بندے کو جب امریکہ میں دس سال پہلے پیسے ٹرانسفر کرنے ہوتے تھے تو اس کو مہینوں لگ جاتے تھے ایک سینٹرلائز پروسیسنگ کے ثورب بہت وقت لگتا تھا جس سے لوگوں کے اتنا وقت میں بہت سارے کام جو تھے وہ رک جاتے تھے تو یہ ایک سسٹم بنانے کا مقصد تو یہ تھا کہ اس کو ہم آسان کیا جائیں اب اس کے ثورب چونکہ آپ کو پتا ہے جو مافیاز ہوں گے یا جو دو نمبر کام کرنے والے لوگ ہوں گی اس طرح کے لوگ ہیں جو بلیک آنرز ہیں یا بلیک منی کے آنرز ہیں وہ اس طرح کی چیز کو اڈاپٹ جلدی اس لیے کر لیتے ہیں کہ ان کے لیے آسان ہو جاتی ہیں چیزیں تو آپ کہیں نہ کہیں بلکل آپ ٹھیک کہہ رہیں کہ اس کے ثورب جو ہے لیکن اس پہ یہ ہے کہ گورنمنٹ اس کے اوپر بھی بہت ساری چیزیں ایمپلیمنٹ کر سکتی ہے اور اس کو لیجٹ بنایا جا سکتے ہیں صحیح اچھا جیسا کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک بلکل ڈیجیٹل کرنسی ہے ہم اس کو کہتے ہیں بلکل ڈیجیٹل کرنسی تو ڈیجیٹل کرنسی میں ہیکنگ کے کتنے چانسز ہیں اور یہ کتنی آسانی سے ہیک ہو سکتی ہے آپ کا جو ڈیجیٹل منی ہے دیکھیں بہت اچھی بات کیا آپ نے ایک آج بھی جو سمجھتا ہوں نائنٹی پرسن پاکستانی جو عوام ہیں یا پوری دنیا کی آپ ٹوٹل دیکھ لیں تو سیونٹی فائیب ایٹی پرسن پوری دنیا کی عوام ایسی ہے جن کو ابھی بھی کرپٹو کا نہیں پتا شاید اس سے بھی زیادہ کی عوام ہے وہ اب بھی آج تک اسی بات پر چلتی ہے کہ جناب جیب میں پیسے ہوں گے تو ہی محفوظ ہیں یا کسی سینٹرلائز بینک کے انڈر ہیں جن کی کوئی گرنٹی ہے اس میں ہوں گے تو پیسے محفوظ ہیں اور آپ کی بات بلکل ٹھیک ہے کہ آلموس دو ہزار سے زیادہ ایسی کرپٹو کرنسیز ہیں ایسے کوئنز ہیں ایسے ٹوکنز ہیں جنہوں نے لوگوں کے ساتھ فراڈ کی ہیں تو اس میں نو ڈاؤٹ فراڈ کا اور ہیکنگ کا یہ رسک بہت زیادہ شامل ہے یہ ہائیلی والیٹائل اسی لیے کہا جاتا ہے کہ یہ اگر آسانیہ پیدا کر رہا ہے تو اس میں ہیکنگ ملے لیکن اس کے بہت سارے پری کوشنز ہیں بہت مائنر سی چیزیں ہیں جو سمجھنا میں سمجھتا ہوں کہ عام جو ہمارا بینکنگ سسٹم ہے اس میں ہمیں ملٹیبل قسم کے پاسفورس یاد رکھنے پڑتے ہیں بہت ساری چیزیں رکھنی پڑتی ہیں تو اس کے نسبت آج بھی جو دی سینٹرلائز وے ایک کرپٹوز ہیں اس میں ہمیں آسانی ہیں ہمیں بہت تھوڑی چیزیں یاد رکھنی پڑتی ہیں اور اگر ہم اس کو پروپرلی یاد رکھیں ہم آندہ آنے والی جو سریز ہیں ہم ان میں ضرور بتائیں گے کہ بھائی یہ یہ پری کوشنز آپ نے لے کے چلنی ہے تو انشاءاللہ آپ کا پیسہ کہیں نہیں جاتا صحیح اور اس کے اندر ہم آنے والے ٹائم کے اندر دیفرنٹلی آپ کو مزید ایکسپلین کریں گے کہ یہ کرپٹو کرنسی کیا ہے اس میں ٹوکنز کیا بلا ہوتی ہیں آئی سی اوز کیا بلا ہوتی ہیں کوئنز کیا ہوتے ہیں یعنی یہ تمام چیزیں جو ہیں ان کے اندر بسیکلی ڈیفرنٹلی ایک کرپٹو کے اندر مزید چیزیں آ رہتی ہیں کوئنز ہیں ٹوکنز ہیں اور ڈیفرنٹ اور چیزیں ہیں ان کو ہم آپ کے سامنے دیٹیل میں ضرور ایکسپلین کریں گے بس ایک آخری بات آج کی پاڈکاسٹ کے حوالے سے کیونکہ یہ بڑی پچھلے دنوں جو ہے وہ چل رہی تھی مواز کے کرپٹو کے اندر فراڈ بہت ہو رہا ہے اربو روپے کا فراڈ ہوا پچھلے دنوں بائننس ایک بہت بڑی ایپ ہے اس کو میس یوز کیا گیا اس کی سب ایپس بنا کے لوگوں سے پیسے اینٹھے گئے اور لوگوں کو یہی کہا جاتا تھا جی آپ اتنے پیسے دے دیں اور اس کے بعد تو آپ ارب پتی بن جائیں گے اور یہ اس طرح کی کچھ دو نمبریاں ہوئی تھی وہ کیا تھا وہ سکیم اصل میں تھا کیا وہ کیسے ہوا وہ تھوڑا سا لوگوں کو بتائیں اور لوگ اس سے بچ کیسے سکتے ہیں بلکل آپ نے صحیح بات کی اگر میں غلط نہیں ہوں تو ایف ایکس ٹریٹ کے نام صحیح آئی تھی پاکستان میں اور اس طرح کی ابھی بہت ساری ایپ پاکستان میں کام کر رہی ہیں جیسے کہ ہم نے پروگرام کے شروع میں بالکل ایک بات کہی تھی کہ ہمارا مقصد آپ لوگ انویسمنٹ کی ترگیب دینا نہیں ہے آپ لوگ پراپر ریسرچ کریں ہمارا مقصد آپ کو صرف انفرمیشن اور آئیڈیاز دینا ہے کہ یہ ہے کیا اس کی ثروع آپ انویسمنٹ کیسے کر سکتے ہیں پاکستان میں جو سب سے زیادہ آسان طریقہ ہے نا پیسے کمانے کا وہ ہے کسی کو بے فکو بنا کے فراد کر لینا ہمارے ہاں پرابلم یہ ہے کہ نائنٹی نائن پرسن لوگ ریسرچ نہیں کرتے آپ نے ایک ہزار ڈالر لگایا آپ نے کہا بھئی مجھے ہزار پہ دو ہزار بچ گیا اور میں یہ نہیں دیکھوں گا کہ بھئی اس کے پیچھے آپ کی محنت کیا تھی یا کیسے کی ہیں ایڈر آپ بھی اسی کمپنی کے ایجنٹ تو نہیں تھے جو آپ صرف ایک مجھے دانہ ڈال رہے ہیں میں کہوں گا یا دو لاکھ میرا بھی لگا لو چار لاکھ میرا بھی لگا لو پپی چاچیت آئے سارے مل کے پچاس لاکھ دے کے ایک ایسے بندے کو پیسے پکڑا دیں گے جس کا کوئی عطا بتا ہی نہیں ہوگا نائنٹی نائن پرسن پاکستان میں جو فراد ہو رہے ہیں وہ کرپٹو سے نہیں ہو رہے وہ ایپ سے ہو رہے ہیں سب سے پہلے تو آپ دیکھیں کہ پوری دنیا میں کچھ ایپس ہیں جیسے ہم یہاں پر نام لیتے ہیں جیسے بائن ایس ہیں جیسے اوکیس ہے جیسے گیٹوے ہے جیسے اس طرح کی ملڈیو کوئن بیس ہے یہ پاپولر سائٹس ہیں جیسے روبان ہود ہیں یعنی یہ پانچ دیس بڑی پاپولر سائٹس ہیں جو آج سے نہیں کچھ آٹھ نو سال سے پراپرلی کرپٹو ایکچینز میں کام کر رہی ہے جب بھی آپ نے بائنگ کرنی ہے تو آپ کسی ایسے پلیٹ فارم پہ جا کے بائنگ کریں جو ایک رین آن ہو جو پوری دنیا میں چل رہا ہو یہاں پہ میری تمام ویورس کو یہ ریکویسٹ ہے کہ لوکل ایپس جتنی بھی ہیں اور جو آپ کو سپیشل بہت ساری ایپس آپ کو کہہ رہی ہیں کہ جی منتھلی پرافیٹ لے لیں کرپٹو میں کوئی ایسا وے نہیں ہے جس سے آپ کو وہ منتھلی پرافیٹ دے سکیں اس میں کیسے پرافیٹ ہوتا ہے کیسے لاؤس ہوتا ہے ہم آئندہ آنے والی قسطوں میں آپ کو ڈیٹیل سے بتانا چاہیں گے آج کے لیے میں آپ کو اتنا ہی بتائیں گے کہ جتنی جو ایپس پاکستان کے اندر چل رہی ہیں وہ ساری illegal چل رہی ہیں proper research work کریں اور اس کے بعد investment کریں بالکل آپ نے زبردست بات کی اور جیسا کہ آپ نے کہا میں تو ساری باتیں اچھی ہی کرتا ہوں آپ ہر بات میں کہہ رہے ہیں آپ نے بہت اچھی بات کی تو میری ساری باتیں تو بہت اچھی ہیں نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ ہم آپ کو مزید ڈیٹیل میں بتائیں گے کہ کوئن ٹوکن اور آئی سی اوز اور اس طرح کی دیگر چیزوں میں کیا فرق ہوتا ہے اس کے علاوہ ہم این ایف ٹیز پر بات کریں گے کہ این ایف ٹیز کیا بلا ہیں وہ کیسے آج کل چل رہی ہیں کیونکہ کرپٹو ایک ایسی تکنالوجی ہے جس کے اندر ہر گزرتے دن کے ساتھ بہت ساری innovation آ رہی ہے اور ہم بہت سی ایسی تیزیں ہیں جن کے بارے میں ہمیں بھی معلوم نہیں ہوگا اور بہت سے لوگوں کو معلوم نہیں ہوگا ہم آپ کے ساتھ انشاءاللہ ان چیزوں کو شیئر کریں گے ہم آپ کے ساتھ مل کے سیکھیں گے اور ان کو آپ کو بتاتے بھی رہیں گے ان پروگرامز کے اندر کیونکہ ہمارا مقصد آپ کی آگہی میں اضافہ کرنا ہے ہم کسی قسم کے کوئی ڈبل شاہ نہیں ہے نہ ہم آپ کو پیسے بنا کر دیں گے نہ ہم آپ کے پیسوں کو ڈبل کریں گے البتہ آپ کے ساتھ مل کر چیزوں کو سیکھیں گے ضرور اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہتے ہیں کرپٹو کرنسی کی اوپر جو ہماری یہ باڈکاسٹ کا سلسلہ ہے اس کے اندر اگر آپ کچھ سوالات شامل کرنا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں ہم سے ضرور پوچھئے گا اپنا خیال رکھئے اپنے اطراف کے لوگوں کا خیال رکھئے خوش رہی آباد رہیے خدا حافظ